ہیلو گائز پرگرام آواز کے رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ایجاز حسن سانم اور آج ہم نے جو خفصت آواز آپ کے لئے منتخب کی ہے یہ ہے پاکستانی فلموں کے پہلے پلے بیک سنگر جنہوں نے پاکستان کی اولین فلم تیری یاد 1948 کے لئے نگمہ سرائی کی جی ہاں تو آج ہم بات کریں گے نامور گزلگائی کے گلوکار علی بخش ظہور چھپکے آجا چھپ چھپکے آجا چھپ چھپکے آجا ہم دل کی بازی ہار گئے وہ خال گئے اسرار گئے ہم دل کی بازی ہار گئے تب دل میں آگ لگاتا ہوں تو چھپکے چھپکے آجا چھپ چھپکے آجا گلوکار علی بخش ظہور 11 مئی 1905 کو ہندوستان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے استاد برکت علی خان اور استاد آشک علی خان سے ملے موسیقی میں کمال حاصل ہوا تو آرل انڈیا ریڈیو پر اپنے فن کا جادو جگانے لگے موسیقی جانا حسل جانا جانا حسل جانا سمبر کو کھر جاؤ جانا حسل جانا موسیقی موسیقی ان کی گائی ہوئی ٹھومریوں گزلوں کافیوں اور حضرت سلطان بہو عباہت کو بہت پسند کیا گیا انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان کی اولین فلم کے تیاریاں چل رہی تھی اور اس فلم کے ہدایتکار داؤت چاند مرہوم تھے اور اس فلم کے موسیقار انیت علی ناد جی ہاں انیت علی ناد جو کہ پاکستان کے اولین فلم تیریاد کی ہیرون آشا پھوسلے کے والد موسیقی دی اور انہوں نے علی بغزہور کوئی اس فلم میں ایک بہت ہی خوبصورت گیت گوایا جس کے بولتے محبت کا مارا چلا جا رہا ہے اور یہ اپنے دور کا ایک اچھا خاصا مقبول گیت تھا کریں گے علی بغزہور کے حوالے سے اگلے سال انیس سو انینچاس میں فلم اشکولے اور بڑا خوبصورت گیر تھا دل توڑ کے چلے تو نہیں جاؤ گے منور سلطانہ کے ہمرا اشکولے میں تیسرا گیت میں پیار کیا دیا جلاتا ہوں تو چپ کے چپ کے آ جا یہ گیت بھی اپنے دور کا ایک مقبول ترین گیت تھا بلکہ یوں کہلیں کہ پاکستان کا مقبول گیت انیس سو پچاس میں آمانت کس کو سنائیں حال دل کا انیس سو پچاس میں فلم بیلی سنو سنو اس دھڑکن میں تیرہ ہی افثانہ ہے انیس سو پچاس میں فلم بے قرار الفت بھری نظروں کے اشارے بدل گئے انیس سو پچاس میں ہماری بستی محبت کرنے والوں پر کبھی تو ظلم کم ہوتے ہیں انیس سو پچاس میں دو کنارے چند آسو چند آئیں اور دل ناکام ہے انیس سو پچاس فلم دو کنارے دیکھ لیں گے دنیا والے ہمیں نہ بلا ہو جی چلیں جی بات کو آگے بڑھائیں گے اور خوبصورت دیکھ گی سنتے ہیں بڑھائیں گے اور خوبصورت دیں گے دل کمزخ دل میرا آئے دل میرا بھرے جاتا جو تو گائز انیس سو پچاس کی فلم بے قرار کے دو گیتوں کا ذکر اور ہم کریں گے کوئی جا کے ان سے کہنا اس پیار بھرے دل میں ہمرا منور سلطانہ اور ایک بہت ہی زبردست گیت دل کو لگا کے کہیں ٹھوکر نہ کھانا ظالم زمانہ ظالم زمانہ ہمرا منور سلطانہ اور یہ پاکستان کا پہلا ڈوئٹ سونگ تھا جو پہت مقبول ہوا انیس سو اکی آون دل پہ سو سو وار چلا ہے منور سلطانہ کے ہمراہ بڑا خوبصورت گیت تھا انیس سو اکی آون میں فلم پنجرہ میں مالن کی چھوڑی اور راجہ میں مالن کی چھوڑی انیس سو اکی آون میں عید آخیاں ملا کے کسی کا دل چورا کے نہ جانا جی انیس سو اکی آون میں فلم ہموطن ظلف پہ ظلف باندھے انیس سو باون میں بھیگی پل کے دل ہمارا لوٹ کے نہ جانے کون لے گیا انیس سو باون میں بھیگی پل کے گئے کور کی تو تم کیوں بنے تھے دل کا سہارا جواب دو انیس سو باون فلم ڈپٹا کسے معلوم سا تقدیر میں آنسو بہانہ ہے انیس سو باون میں نویلی کروٹیں اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت گزل تھی جو ہمیں بھی بہت پسند ہے ہم کو تو گردش حالات پہ رونا آیا رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا یاد رہے کہ انیس سو چھے سٹھ کی فلم ہم دونوں میں رفی صاحب نے اس گیت کی کوپی کی تھی اس گزل کو بڑی مہارت کے ساتھ گایا تھا جو دیوانند پہ پکچراز ہوا تھا اور یہ بھی اپنے دور کا ایک بڑا مشہور کی انیس سو تریپن میں فلم برخا تو ساج بجاتا جا آواز میں پیار کا رنگ بھر کے انیس سو تریپن سیلاب نہ خضا رہی باقی نہ وہ بہار رہی باقی تریپن فلم سیلاب بھی یہ پڑھا کے ہم نے مٹی خراب کی انیس سو ساٹھ شاباز انیس سو تریسٹھ سوہاگ اور انیس سو ستر میں ان کی آخری فلم درندہ جس میں ایک بہت خوبصورت حمد اے آسماء کے مکی فریات ہے فریات ہے تو یہ تھا جی علی بخز ظہور کا مکمل فلمی سفر کل تیز فلموں میں انہوں نے نگمہ سرائی کی موسیقی 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 جی تو گائز فلمی سنت کو اپنے گیتوں کا انمول خزانہ دینے والی یہ آواز بلاخر اٹھارہ نومبر انیس سو پیچھتر میں لاہور میں ہمیشہ کیلئے خاموش ہو گئی مگر ان کی گائے ہوئے گیت ان کی گزلیں ہمیشہ دلوں میں رہیں گی ان کی آخری آرامگاہ دریائے راوی کے قریب کبرستان میں واقع ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے آمین اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی